بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ لا إله إلا هو الحی القلوب لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الَّذی يشفع عنده اللہ بإذن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی احمدک اللہم یا مجیبک لسائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلا آلہ وآصحابه زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لاجل عَدْهِ عِنْدَ حُلُولِ سنا و حضور پر نور شافع یوم نشور دستگیر جہان غم گسار زمان سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابی و بارک وسلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت نہیتی محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے اشارہ رحمت میں ایک نہایت پر نور صبحوں میں ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فہم زکاة میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل اس کے اور ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے یہ موضوع بھی نہیت اہم موضوعات میں سے ہے چونکہ زکاة ارکان دین میں سے ہے اور قرآن مجید و رہان رشید میں بار بار خالق کائنات جللہ جلالہو نے امت مسلمہ کو اس کا حکم دیا ہے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی اپنے دور میں جو ان کی شریعت کے مطابق زکاة کا حکم تھا وہ اس کی طرف اپنی اپنی عمم کو متوجہ فرماتے رہے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ستتر آپ کے سامنے تلاوت کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے نوڈوٹ دوز ہو ہیو ایکسپٹڈ فیت وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمُلُوا 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 الصَّالِحَاتِ خالق کائنات جللہ جلالہو نے قرآن مجید برحان رشید میں زکاة کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے زکاة دینے والے کی عظمت کو بھی اجاگر کیا اور خالق کائنات جللہ جلالہو کے نزدیک ان لوگوں کا جو عجر ہے اور جو حیثیت ہے اس کو بھی اچھی طرح واضح فرما دیا قرآن مجید برحان رشید میں دیگر امم کے لحاظ سے جو زکاة کا حکم تھا اس کو ہم اس طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے سورہ مریم میں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو خالق کائنات جللہ جلالہو جب ان کی وہ گفتگو جو انہوں نے پنگھوڑے میں کی تھی اس کو رب زلجلال بیان کرتا ہے تو جہاں وہ یہ اعلان کر رہے تھے انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے وہاں ان کے یہ بھی لفظ تھے سورہ مریم کی آیت نمبر اکتیس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں گا اور خالق کائنات جللہ جلالہو نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے اور زکاة کا بھی حکم دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے کردار کے لحاظ سے اور اللہ کی طرف سے جو ان پر فرائض لازم کیے گئے تھے ان کا تعرف کرواتے وقت اس وقت نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر کر رہے تھے ایسے ہی قرآن مجید میں جہاں خالق کائنات جللہ جلالہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو رب زلجلال کا اسی سوہ مریم کی آیت نمبر چون اور پچپن میں خالق کائنات فرماتا ہے وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا کہہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں بے شک وہ وعدہ کو سچا کرنے والے نبی تھے اور وہ رسول نبی تھے اور وَكَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے احل کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکاة کا بھی حکم دیتے تھے ایسے ہی سورہ انبیاء کے اندر خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے چند انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام حضرتِ یعقوب علیہ السلام حضرتِ اسحاق علیہ السلام ان کا تذکرہ کرنے کے بعد خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے فرمایا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّا ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو امام بنایا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں وَعَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے ان کو فعل خیرات کی ان کی طرف وحی کی وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے کی وَعِيْتَى الزَّكَاء اور زکاة دینے کا حکم ہم نے ان کو کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ زکاة اگرچہ دیگر امم میں اس کا نساب اور طریقہ کچھ مختلف تھا لیکن ہر دور کے اندر خالق کائنات جللہ جلالہو نے سیرت کی تعمیر کے لیے انسانیت کو یہ حکم دیا اور اس کی وجہ سے دلوں سے مال کی محبت کم ہوتی رہی اور لالچ اور خاہش کا مرض ختم ہوتا رہا اور دل زکاة کی ادائیگی کی وجہ سے شستہ بھی ہوئے شائستہ بھی ہوئے اور انہیں خالق کائنات جللہ جلالہو کی مارفت کا عظیم سرمایہ میسر ہوتا رہا قرآن مجید برحان رشید میں اس سوچ کو بھی مسترد کیا گیا کہ جب انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ مال اکٹھا کیا تو اب میں بغیر کسی عوض کے کسی اور کو دے دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اس میں میرا بڑا خسارہ ہے تو خالق کائنات جللہ جلالہو نے اس وہم کو بھی دور کیا کہ زکاة ہم نے اضافے کے لیے تم پر لازم کی ہے کبھی بھی زکاة کی وجہ سے مال کم نہیں ہوگا زکاة کی وجہ سے مال میں برکتیں آ جائیں گی اور مال پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا خالق کائنات جللہ جلالہو نے سورہ بقارہ میں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر دو سو اکسٹھ ہے خالق کائنات نے ایک غیر محسوس چیز کو حصی چیز کے ساتھ تشبیح دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ کیسے میں زکاة کی اندر اضافہ کرتا ہوں اور کیسے برکتیں میسر آتی ہیں خالق کائنات فرماتا مَا سَعَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ كَمَا سَلِحَبَّ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ اس دانے کی مثال ہے اَمْبَتَتْ سَبَا سَنَابِل جس کو زمین میں کاشت کیا گیا تو اس نے سات بالیاں اگائیں وَفِي قُلِّ سُمْبُلَةِ مِيَةُ حَبَّ اور ہر بالی میں ایک سو دانہ بن گیا خالق کائنات جللہ جلالو فرماتا یہ خود تم کاشت کرتے ہو دیکھتے ہو ایک بیج کاشت کیا تھا اس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر سو دانہ موجود تھا ایک دانے کو سات سو میں تبدیل ہوتا تم نے خود دیکھ لیا یہ تمہارے مشاہدہ کی بات ہے فرما وَاللَّهُ يُدَائِفُ لِمَيَّ شَا صرف یہ ہی نہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ جس کیلئے چاہتا ہے اس کی نیکی کو پروان چڑھاتا ہے اور نصو نما دیتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سوچو کہ ہم دیں گے تو ہمیں کو نقصان ہو جائے گا زکاة کی ادائیگی سے اتنا فائدہ ہوگا کہ بندہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ خالقِ کائنات جلل جلال ہو کس قدر اضافہ فرمانے والا ہے اور کس قدر اس میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے چونکہ یہ موجود نہایت طویل ہے اگر اس کے اسرار و رموز پر گفتگو کریں تو وہ کئی گھنٹوں کی بحث ہے اگر اس کی وعیدیں شریعت اور پرجہ ان کو بیان کریں تو وہ بھی مستقل موضوع ہے اور اس کے ساتھ اس کی براکات کو بیان کریں وہ بھی مستقل موضوع ہے لیکن آج ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے بالخصوص وہ زکاة کے مسائل ہیں اور زکاة کے مسائل بھی تمام ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتے تو ہم ایسا اس کا ضابطہ اور قانون سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے اکثر مسائل کا حل ہمیں معلوم ہو جائے باقی جزوی طور پر مسائل جو ہیں وہ تو اس کے بڑے طویل ابواب میں بند ہیں بہرحال یہ ماہ رمضان المبارک کا ذرخیز موسم ہے ہم اس میں انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں گے اللہ اس کو بھی پروان چڑھائے گا اور اس پر آگے کئی مسائل کا پھل جو ہے وہ مرتب ہو جائے گا سب سے پہلے لفظ زکاة میں اگر غور کریں تو عربی زبان میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ زکاة کا معنی طہارت بھی ہے اور لفظ زکاة کا معنی نشو نمع پانا بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص زکاة دیتا ہے تو اس کے مال کو طہارت مل جاتی ہے اس کے مال کو پاکیز کی مل جاتی ہے اور ایسے ہی جس وقت وہ زکاة دیتا ہے تو اس کا مال پھر بڑھتا ہے چونکہ خالق کائنات نے فرما يَمْحَكُلَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِسْ صَدَقَات اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے تو اس واسطے یہ زکاة کا لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں خالق کائنات جلل جلالہ اپنی طرف سے برکتیں شامل فرمانے والا ہے شریعت کی زباہ میں زکاة کی جامع تعریف یہ ہے تملی کو جزء مال مخصوص مم مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی یہ الفاظ کو اگر عربی میں یاد نہ بھی کر سکیں تو اردو میں یہ انکوزے میں دریا بند ہے تملی کو جزء مال مخصوص مخصوص مال کی مال کی مخصوص جزء کو کسی کے ملک میں دینا مم مال مخصوص جو خاص قسم کے مال سے عصہ حاصل کیا گیا ہو لسخص مخصوص موین شخص کو دینا اور کس لیے دینا للہ تعالی اللہ کی رضا کے حصول کے لئے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر مال سے زکاة نہیں وہ خاص مال ہیں جن سے زکاة ہے مال مخصوص اور پھر مال مخصوص سے جزء مخصوص اس کا ایک موین حصہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ سارا ہی زکاة کی حصیت میں دے دیں وہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کی اپنی اس کی ایک ترغیب ہے نیکی کی طرف اور ایک شوق ہے لیکن شریعت نے چالیس ہمہ حصہ لازم کیا تو یہ موین حصہ ہے مال مخصوص کا اور کس کو دینا لے شخص مخصوص یہ بھی نہیں کہ جس کو جو سامنے آسی کو زکاة دے دو اس شخص کے اندر خاص شرائط موجود ہوں تو پھر اس کو زکاة دی جا سکے گی ورنہ اس کو زکاة نہیں دی جا سکے گی اسی تعریف پر ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور مختلف اناوین اختصار کے ساتھ بیان کریں گے سب سے پہلا لفظ ہے تملیق مالک بنانا اگر زکاة کا کسی فقیر کو مالک نہیں بنایا جاتا تو وہ زکاة ادا نہیں ہوتی چونکہ قرآن مجید میں آتوززکا اور وہ ایتا سے ہے ایتا کا مارا کسی کو دے دینا لہذا زکاة کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ زکاة میں دینا چاہتے ہیں اس کا اگلے مستحق کو مالک بنا دیا جائے اگر مالک نہیں بنایا جائے گا تو زکاة ادا نہیں ہوگی آپ اس کے لئے وضاحت سے یہ سن لیں ایک ہے لفظ اباحت اور ایک ہے تملیق اباحت ہے کہ کسی کے لئے استفادے کو جائز قرار دینا آپ نے زکاة کے پیسے کا کھانا پکا دیا اور اپنے گھر میں فقراء کو بلا کے ان کو کہا کہ یہ کھالو اب یہ اباحت ہے کہ ان کے لئے یہ جائزہ کہ جتنا کھائیں کھالیں ساتھ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تملیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کریں ان کے ملک کر دیا جائے ہینڈ اوور ان کے وہ چیز کر دی جائے تو وہ تملیق ہوگی تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اس طرح زکاة ادا کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود کھانا پکا کے پھر اپنے گھر دسترخان پہ رکھ دیتا ہے فقارا کے شامنے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے زکاة ادا کر دی تو یہ زکاة کی ادائیگی نہیں ہوئی یہ اباحت تو ہے کہ ان لوگوں کے لئے آپ نے وہ کھانا اپنے طرف سے مباقرار دے دیا کہ میری اجازت ہے تم کھا سکتے ہو لیکن زکاة کے لئے مالک بنانا ضروری ہے یا تو یہ ہے کہ کھانا ان کے ہاتھ میں تھما دو وہ لے جائے پکانے کے بعد جس طرح کہ کوئی شخص زکاة کے پیسے کے کپڑے خریدتا ہے اور کپڑے وہ فقراء کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر بھی تملیق پائی جاتی ہے تو تملیق کا پایا جانا ضروری ہے اس میں جس وقت یہ بات سامنے آئے کہ تملیق ضروری ہے تو یہ بھی پتا چلا کہ جس کو مالک بنایا جا رہا ہے اس میں قبضہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ سوج بوج رکھتا ہو سمجھ دار ہو تو پتا چلا کہ اگر کوئی شخص مجنون کے ہاتھ میں کوئی پیسے دے دیتا ہے تو اس زکاة کی ادائی نہیں ہوگی اس واسطے کہ مجنون کو یہ اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ سوج بوج رکھتا ہو اور قبضہ کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ پیسہ ہے اور اس کو محفوظ کیا جاتا ہے ایسے ہی وہ بچہ جو بالغ بھی نہیں ہوا اور قریب البلوغ بھی نہیں ہوا وہ سمجھدار نہیں ہوا تو اس کو بھی جب زکاة دیں گے تو تملیق والا وصف اس کے لحاظ سے بھی موجود نہیں ہوگا یہاں صرف ایسی شکل میں زکاة ادا ہوگی کہ اس مجنون یا بچے کا کوئی وارث ہے جو ان کی طرف سے قبول کر رہا ہو تو پھر یہ حکم تملیق پائی جائے گی اور اس سکل میں زکاة کی ادا ایگی ہو جائے گی ورنہ زکاة کی ادا ایگی نہیں ہوگی تو تملیق اگلے کو مالک بنا دینا یہ ضروری ہے کہ مستحق کو تملیق کی جائے نہ کہ محض اس کے لئے عباحت ہو کہ وہ اس میں سے کچھ استعمال تو کر سکتا ہو مگر اس کو ساتھ نہ لے جا سکتا ہو تو ایسی صورت کے اندر زکاة کی ادا نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ دوسری یہ ہے بات کہ جس چیز کا کسی کو مالک بنایا جا رہا ہو وہ مال کی جز ہو وہ منافع کی جز نہ ہو مثال کے طور پر ایک شخص فقیر کو ایک سال کے لئے اپنا مکان دے دیتا ہے کہ تم اس میں رہیش رکھو اور نیت یہ ہے کہ یہ میری زکاة نکل جائے گی تو اس سے زکاة نہیں نکلے گی کیونکہ زکاة میں یہ ہے کہ منفعت کا وارث نہ بنایا جائے منفعت کا مالک نہ بنایا جائے تو یہاں پر اس کو جب ایک سال کے لئے بلڈنگ دی گئی تو اس کو منفعت کا مالک بنایا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ تم حاصل کر سکتے ہو وہ جزو مال نہیں تو زکاة کی ادائیگی تب ہوگی ایک تو اس میں تملیق بھی ہو اور پھر جس چیز کی کہ جس مال سے زکاة نکالنی ہے وہ مال بھی مویین ہے ہر مال میں شریعت کے لحاظ سے زکاة نہیں چند اموال ہیں جن کی وجہ سے جب بندہ ان کا مالک ہو تو بندے پر زکاة دینا لازم ہو جاتا ہے اس کے لحاظ سے ابتدائی طور پر تو تین ہی قسمیں تھی اب اس میں کچھ تفصیل مزید آگئی ہے پہلے تو ہر وہ چیز جس میں سمنیت موجود ہے اس میں زکاة ہے آگے نصاب ابھی بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ جانور جن میں شرط سوم پائی جائے شرط سوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ خود چار کے گزارہ کریں ان کا مالک نہ انہیں چارہ ڈالے اور نہ ہی پانی پھلا جس طرح کے بھیلوں کے اندر جانور ہوتے ہیں کم از کم چھ مہینے اور ایک دن ایسا ان کا گزرے تو ایسے جانوروں کی پھر آگے ایک لیمٹ ہے کہ چالیس بکری ہوں گی تو ان میں ایک بکری زکاة دینا لازم ہو جائے گی ہمارے ہاں جو جانور لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا دیروں پر جن کو خود چارہ ڈالتے ہیں ان تمام قسم کے اموال میں جو نیت تجارت سے نہ رکھے گئے ہوں ان سب کے اندر زکاة فرض نہیں ہوتی ان سب کی زکاة خلقتن سمن اور ایک ہے جو اسطلاحی طور پر ہے خلقتن سونہ چاندی ہے اور اسطلاحی طور پر ہمارا روپے ہر ملک کی کرنسی ہے یہ نوٹ اس میں خلقتن سمنیت نہیں سونہ چاندی میں خلقتن ہے اور اس میں ہر ملک کے قانون کے مطابق اور اسطلاح اور عرف کے مطابق یا اس کے بعد پرائز بانڈ یہ اس طرح کی صورتیں مختلف آگئی ہیں یہ چیزیں ہیں کہ ان کا ایک نساب ابھی ہم بیان کریں گے وہ نساب جس کے پاس موجود ہوگا انہیں اتنی مقدار میں ایسا مال موجود ہوگا تو اس پر زکاة دینا لازم ہو جائے گی سمانہ تجارت خواہ کسی طرح کا ہو اس میں اور کوئی چیز بھی پیش نظر نہیں رکھی جائے گی جو بھی کسی نے خرید تجارت کے نیز سے خریدا اپنے استعمال کے لیے نہیں تجارت کے لیے خریدا خواہ وہ کوئی گاڑی ہو خواہ وہ کوئی پلات ہو خواہ وہ کوئی مشین ہو کوئی چیز مختلف قسم کی چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد بھی ہیں لیکن اس نے بطور تجارت ان کو نہیں رکھا ہوا وہ ایسے گھر میں موجود ہے اگرچہ وہ کئی لاکھ کا فرنیچر ہے تو ایسی تمام چیزوں پر زکاة نہیں ہوگی وہ برطن جو گھر میں بہت سے پڑے ہوئے ہیں اور تمام چیزوں کے اندر زکاة نہیں زکاة صرف سونہ میں ہے چاندی میں ہے اور ان کے قیم مقام جو نوٹ اور کرنسی ہے اس کے بعد سامان تجارت ہے اور سامان تجارت کے بعد وہ مویشی ان میں سے بکری گائے بینس اونٹ وغیرہ یہ جو کہ سال کا اکثر حصہ چر کے گزارہ کرتے ہوں اپنے اپنے نساب کے مطابق ان میں زکاة دینا فرض ہے اس کے علاوہ اگرچہ وہ لفظ زکاة اس پر نہیں بولا جاتا لیکن وہ بھی ایک مالی حق ہے مادنیات پر اگر کسی کی زمین کے اندر کوئی پرانا جاہلیت کے زمانے کا زخیرہ دفن تھا اور اس میں بھی اس پر خمس دینا لازم ہے اور ایسے ہی کوئی اس کی زمین میں کان نکل آئی ہے کسی چیز کی تو پھر بھی اس کے لحاظ سے خمس ہوگا اور اس کے علاوہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے عشر دیا جائے گا یہ بھی ایک مالی فریضہ ہے لیکن اس وقت ہمارا موضوع لفظ زکاة کے لحاظ سے یہ ان اقسام پر خاص طور پر بند رہے گا کہ جو مالی طور پر ہم عرف میں بھی جن کا حق دیتے ہوئے اس پر لفظ زکاة کا اطلاق کرتے ہیں سونہ چاندی کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے جو نساب دو سو درم ہے بیس مسکال ساڑھے سات تولے بنتا ہے اور دو سو درم چاندی ساڑھے باون تولے بنتی ہے اور اگر گرام کے لحاظ سے دیکھیں تو ساڑھے سات تولے جو ہے وہ بنتا ہے اسی گرام اسی اشاریہ چار سو اناسی گرام اور چاندی جو ہے وہ گراموں کے لحاظ سے چھ سو بارہ اشاریہ پینتیس گرام یہ وزن ہے گراموں کے لحاظ سے اور ویسے جو رائج ہے ہمارے ہاں تولے کے لحاظ سے تو سونے میں ساڑھے سات تولے اور چاندی میں ساڑھے باون تولے یہ شریع نساب ہے اب اس میں جو میعار بنایا گیا جس نساب کو مالدار ہونے کے لحاظ سے وہ چاندی کا نساب ہے فقراء کے بھلے کے لئے اور یہ شریعت متحرہ کا ہر دور میں قانون رہا ہے کہ وہ نساب لیا جائے جو جلد بن جائے اگر آج ہم سونے کا نساب لاغو کریں تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ جس بندے کے پاس ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت کے برابر پیسے ہیں یا سامان تجارت ہے اس پر زکاة فرض ہے اور اس سے کم پر زکاة فرض نہیں تو اس سے بہت سا فقراء کا حق جو ہے وہ مارا جائے گا اس واسطے شریعت نے جو نساب جلد بنتا ہو وہ لیا ہے اور وہ نساب چاندی کا نساب ہے اب اس کو توجہ سے سننا اور یہ نساب سمجھنا اور اس کے لحاظ سے پھر اپنی مالی حیثیت کو پرخنا یہ بڑا لازم ہے عمومی طور پر بہت سے لوگ نماز کا احتمام کر جاتے ہیں اور اچھی بات ہے مگر زکاة کو بھول جاتے حالانکہ بار بار قرآن مجید میں دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے تو دونوں کی فرضیت ایک جیسی ہے تو یہ ہمیں اپنا نساب جو ہے اس کے لحاظ سے اپنے مال کو چیک کر کے سال کے بعد اس کی زکاة ضرور دینی ہوگی ورنہ فرضیت کے لحاظ سے بندہ ادمی ادائیگی کی وعدہ سے مجرم قرار پائے گا تو اس شخص کو شریع طور پر غنی اور مالدار کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سال کے اول اور آخر میں اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ساڑھے باون طول چاندی یا اس کی قیمت موجود تھی ساڑھے باون طول چاندی کے برابر پیسے تھے یا اتنا سامان تجارت تھا اس شخص کو شریعت کی زبان کے اندر غنی کہا جاتا ہے کہ جس پر زکاة دینا فرض ہو چکا ہے ساڑھے باون طول چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے لحاظ سے آٹھ ہزار چھے سو تری سٹھ روپے بنتی ہے تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس اپنے ضروریات اصلیہ سے زائد سال کے آغاز میں آٹھ ہزار چھے سو تری سٹھ روپے تھے اگرچہ سال گزرنے کے درمیان یہ کم بھی ہو گئے اور ہو سکتا ہے سارے ختم بھی ہو گئے لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے پھر آٹھ ہزار چھے سو تری سٹھ روپے اس کے پاس اگر آ چکے ہیں تو اس شخص پہ زکاة فرض ہے یہ اس میں سے چالیس ہمہ حصہ زکاة کی شکل میں ادا کرے گیا پورا سال اس کے پاس اتنی رقم کا ہونا یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی اس کے پاس اتنی پیسے اتنے بچے ہوئے موجود ہوں صرف آغاز میں اور اختتام پر اگر یہ صورتحال ہے وہ بندہ صاحب نصاب ہے وہ بندہ غنی ہے شریعت کی زباہ میں وہ مالدار ہے اور اس پر جو اب اس کے پاس رقم ہے یہ بھی ہو کہ شروع میں وہ ساڑھے آٹھ ہزار اس کے پاس تھی سال کے آخر میں اب بیس ہزار ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکاة وہ صرف ساڑھے آٹھ ہزار کی دے نہیں جب شروع میں وہ صاحب زکاة نصاب تھا سال کے آخر میں اب جتنی بڑھ جائے گی سب میں سے چانیس محصہ دیا جائے گا اگر اب ایک لاکھ ہو گئی ہے تو اس کا دو لاکھ ہو گئی ہے تو اس کا یہ حولان حول کا معنی ہے کیونکہ جب سال شروع ہوا تو صاحب نصاب تھا اب اس کے لحاظ سے اس کو پورا سال ہی مالدار سمجھا جائے گا اور سال گزرنے کے 1663 روپے کا سودہ اس کی دکان میں ہے اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے اس کے خرچے سے زائد ہے اس کے بچوں کے کپڑے اور فیسے اور اس طرح کی چیزوں سے وہ اس کی قیمت زائد تھی اور پھر آگے سال گزرتا رہا اگرچہ سال میں اب دون کا معاملہ بھی جاری رہا لیکن سال کے آخر میں جب پھر اتنی رقم اس کے پاس ہے کم از کم تو اس پر زکاة لاغو ہو جائے گی اس کے وہ سمان تجارت میں یا اس کی چاندی میں یا اس کے پیسوں کے اندر اور اگر اس کے پاس سونہ نساب کے مطابق نہیں اس سے کم ہے تو اس پر زکاة نہیں ہوگی چار تولے ہے تین تولے ہے چھ تولے ہے لیکن اگر کچھ بھی چاندی اس کے پاس ہے تو پھر سوننے کو چاندی سمار کیا جائے گا اس کے پاس اگر ایک تولہ چاندی ہے اور چار تولے سونہ ہے اگرچہ سونہ اب ساڑھے سات تولے ہوتا تو زکاة لازم آتی لیکن چاندی تھوڑی سی بھی سوننے کو چاندی بنا لیتی ہے تو ایک تولہ چاندی کی وجہ سے بھی اس کو چار تولے سونہ جو مثال کے طور پر ہے اس میں دیکھیں گے کہ اس میں تو چاندی جو ہے وہ ساڑھے باون تولے آسکتی ہے تو اب ایک تولہ پہلا اور باقی وہ پر زکاة نہیں ہوگی تو یہ مشترکہ معاملہ ہے پیسے کا سامان تجارت کا اور چاندی کا جس وقت یہ نساب ہے اور یہ میجار ہے اس کو سامنے رکھ کے کسی بندے نے اپنے معاملے کو چیک کرنا ہے کہ کیا مجھ پہ زکاة فرض ہے یا نہیں اتنے پیسے اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد تھے تو وہ بندہ مالدار ہے اس کو اپنے مال کی زکاة دینا پڑے گی باقی یہ جو سال کا میں ذکر کر رہا ہوں تو شریعت میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس کو زکاة کے لحاظ سے وقت بنایا گیا ہو کہ اگر اس میں زکاة دی بنایا ہوا ہے کہ اس سال رمضان میں دیتا ہوں اور ایندہ سال بھی رمضان کی چار تاریخ کو پانچ تاریخ کو دوں گا یہ مطلب ہے سال سے کہ اس نے جو خود ایک میار بنا رکھا ہے اس تاریخ کو اس کی پاس ضرورت سے زائد اتنے پیسے موجود تھے اگرچہ سال محصہ زکاة کی شکل میں ادا کرنا پڑے گا اس میں کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کو ہم فرضیت زکاة کی شرائط کے عنوان سے تعبیر کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کو صحت ادائے زکاة کی شرط بنا سکتے ہیں تو فرضیت زکاة کے لحاظ سے دس شرائط ہیں یہ دس شرائط بندے میں جو دینے والا ہے اس میں اور اس کے مال میں دس شرائط موجود ہوں گی تو پھر اس پر زکاة فرض ہوگی ورنہ اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی ایسی کچھ شرائط اس بندے کے لئے ہیں جس کو دینی ہے وہ پائی جائیں اس میں تو پھر اس کے لئے زکاة لینا جائز ہے ورنہ اس پر حرام ہے کہ وہ زکاة کا پیسہ لے اور ایسے ہی مال کے لحاظ سے بھی شرائط ہیں جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے تو فرضیت زکاة کے لحاظ سے سب سے پہلی شرط مزکی کے لئے چونکہ وہ غلام جس کو شریع طور پر عبد کہا جاتا ہے اور اس کے مختلف آقام ہیں آج وہ موجود نہیں آج اللہ کے فضل سے سارے آزاد ہی آزاد ہیں اور اس شرط کے لحاظ سے کوئی بھی آشا نہیں کہ جس میں اب یہ شرط موجود نہ ہو دوسرے نمبر پر ہے اسلام مومن ہونا کافر پر زکاة نہیں اس واسطے کہ وہ سب سے پہلے اس سے تقاضی کلمہ کا ہے کہ وہ کلمہ اسلام پڑے اس کے بعد کسی عبادت کی اس کی طرف نسبت ہوگی اب نماز کافر پر فرض نہیں اس پر اسلام لانا فرض ہے وہ پہلے اسلام لائے گا اور پھر وہ نماز کا مکلف ہو جائے گا تیسرے نمبر پر بالے ہونا اگر کوئی شخص بچہ ہے کوئی سبی ہے تو اس کے مال پر زکاة فرض نہیں ہوتی اس طرح کے بچوں کی بڑی بڑی جاگیرے ہو سکتی ہیں اور چھوٹی عمر میں ان کے سپرد کر دی جاتی ہے یا ورسے میں ان کو مل جاتی ہے تو سبی کے بال میں زکاة فرض نہیں جب بالے ہو جائے گا تو پھر اس کے مال کے اندر زکاة فرض ہوگی چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آقل ہو مجنون کے مال میں زکاة فرض نہیں ایک شخص پاگل ہے مجنون ہے اگرچہ کروڑ پتی ہو اس کے پیسے میں اس پر زکاة فرض نہیں مجنون پر زکاة نہیں آقل ہوگا تو پھر اس پر زکاة فرض ہوگی اس کے بعد ہے کہ اس مال کے اندر شرائط ہوں کہ وہ زکاة کے وجوب والا مال ہو جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا وہ مختلف اقسام سونے چاندی کے لحاظ سامان تجارت کے لحاظ سے تو گھر کا جو فرنیچر ہے اب وہ بھی مال تو ہے لیکن اس میں زکاة کے وجوب والی شرط موجود نہیں اور ایسے انسان کے کئی سوٹ ہے حالان کہ حاجت کے لیے تو شریعت کے لحاظ سے دو سوٹ کافی ہیں ایک گرمی کا اور ایک سردی کا اس کے علاوہ جو ہے وہ حاجت سے تو زائد ہے مگر اس کو نساب زکاة کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا مال دار بنانے کے لحاظ ابھی مستحق کے لحاظ سے ان کو بھی شمار کیا جائے گا ابھی بعد میں اس کا بیان ہو گا زکاة جس پر واجب ہو رہی ہے اس کے سے ان کو سامل کر کے زکاة کا نساب بنا کے بندے پر زکاة لازم نہیں کی جائے گی لیکن فقیر ہونے کے لیے ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کا بھی بعد میں مذکر کرتا ہوں اس کے بعد چھٹی سرد یہ ہے کہ مال نساب تک پہنچ جائے تھوڑا ہوگا تو زکاة نہیں ہوگی نساب کے مطابق ہوگا جو ابھی بیان کیا کہ ساڑھے باون تول چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے یا خود اتنی چاندی موجود ہو یا اتنا سامان تجارت ہو تو پھر اس پہ زکاة فرض ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھویں شرط کہ ملک تام ہو اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز تو ہے مگر اس پہ ملک مکمل نہیں من وجہ ملکیت ہے نہ کس ملک ہے تو اس پر بھی اس کی زکاة فرض نہیں ہوگی زکاة جس کے ملک میں ہے اس پر اس کی ہوگی اس کے بعد ہے اس مال پہ سال گزر چکا ہو اب سال گزر نے کا مطلب جو بھی میں نے بیان کر دیا کہ آغاز میں وہ صاحب نصاب ہو سال جو اس نے اپنا معین کر رکھا اس کے آخر میں بھی وہ صاحب نصاب ہو اگرچہ اب ایک میں پہلے کچھ نئی رقم شامل ہو گئی ہے لیکن جب وہ صاحب نصاب آغاز میں تھا تو سمجھا جائے گا کہ اس پر بھی سال گزر چکا ہے جو چند دن پہلے اس کی رقم اس میں مزید اس کو منافع ہوا یا آمدنی ہوئی تو اب مجموع کے اوپر اس کو زکاة دینا لازم ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی وہ رقم کرز سے پاک ہو یعنی ایک شخص نے اس کے پاس دس ہزار روپیہ ضرورت سے زائد تو ہے سال کے آغاز میں بھی تھا اختتام پر بھی ہے لیکن اس نے پندرہ ہزار کرز دینا ہے تو اب اگرچہ اس کے پاس مال پایا گیا مگر اس پہ زکاة فرض نہیں ہوگی اس واسطے کہ پہلے کرز کو دیکھا جائے گا کرز سے زائد جو بچے گا وہ نساب بنایا جائے گا اور اگر کرز سے زائد نہیں بچتا تو پھر وہ نساب شمار نہیں ہوگا اب جس نے پندرہ ہزار کرز دینا ہے اور دس ہزار اس کے پاس موجود ہے آٹھ ہزار چھہ سو چھہ سٹ روپے اس کے پاس موجود ہے تو اس کو شریع طور پر غنی نہیں کہا جائے گا اور اس کے مال پر زکاة نہیں ہوگی تب زکاة لازم ہوگی کہ جب وہ مال جو نساب کے مطابق ہے وہ قرض سے پاک ہو اور بندے پر قرض اس سے زائد موجود نہ ہو اس صورت میں مزید کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہیں قرض سے مراد یہ ہے کہ وہ جہت عباد کے لحاظ سے ہو بندوں کے لحاظ سے ہو اگرچہ وہ حقوق اللہ میں سے ہے لیکن جہت عباد کے لحاظ سے جو قرض ہے وہ تو زکاة سے ماننے ہوگا اور جو اس نے کسی بندے کے پیسے دینے ہے تو یہ تو اس پر سمجھیں گے ہم کے مقروض ہے لہذا زکاة لازم نہیں ہے لیکن ایک شخص شریعت کا مقروض ہے حج فرض تھا اس نے ابھی تک کیا نہیں اس نے کوئی نظر مانی تھی وہ ادانی کی اس نے کوئی کفارہ دینا تھا وہ ابھی اس کے ذمہ کرز رہتا ہے اور یہ پیسے جو اس کے پاس اکٹھے ہوئے یہ اتنے تو حج میں خرچ ہو سکتے تو یہ جو قرض ہے اس کو قرض نہیں سمجھا دائے گا اس نے جو حج میں تاخیر کی ہوئی ہے اور اب اس پر قرض ہے اس کے ذمہ کے حج کرے یا کوئی نظر ایسی اس نے مانی ہوئے جو اس نے ادا نہیں کی تو اب اس کے پاس جو پیسہ اکٹھا ہو گیا ہم کہیں کہ چونکہ اس نے ابھی تو حج بھی کرنا ہے لہذا اس میں زکاة فرض نہیں ہوگی تو یہ بات درست نہیں اس میں یہ قرض جو شریع طور پر اس کی ادائیگی والا اس طرح کا یہ زکاة کی فرضی سے ماننے نہیں ہوگا لیکن جو عباد کے لحاظ سے کرز ہے وہ ماننے ہو جائے گا اور اگرچہ اس میں وہ من وجہ اللہ بھی ہو مثال کے طور پر زکاة اللہ کی طرف سے فرض ہے لیکن ایک شخص نے زکاة دینی ہے تو پہلے وہ پیشہ اس کا سمجھا جائے گا کہ یہ زکاة کے لئے ہے زکاة کی ادائیگی کے بعد بچتا ہے تو پھر اگرے سال کا نصاب بنے گا تو یہ بھی چونکہ زکاة آگے خرچ بندوں پر ہوگی تو اس کو بندوں کا حق سمجھا جا رہا ہے جو زکاة نہیں بنے گا اس سے زائد ہوگا تو نصاب بنے گا لیکن جو قرض اس طرح کا ہے کہ اس نے ابھی حاج کرنا ہے تو یہ قرض شریع طور پر وجوب زکاة کو نہیں رکھے گا اس کے ہوتے ہوئے بھی اس بندے پر زکاة کی ادائیگی فرض ہو جائے گی اس سے صلاح میں آج ایک بات بہت سے لوگوں نے اس سے شک کو ناجائز استعمال کر رکھا ہے وہ دس کروڑ کی فیکٹری کا مالک ہے لیکن زکاة کیوں نہیں دیتا کہتا کہ میں مکروز ہوں دس کروڑ کی فیکٹری لگائی اور اس نے بیس کروڑ مزید کرز لے لیا ساری زندگی اسی طرح گزار رہا اتنا آیا تو ہے مگر میں نے دو کروڑ کرز دینا ہے تو مجھ پر زکاة فرض نہیں ہوتی تو یہ ایک ناجائز استعمال ہوگا ایسی شکہ اصل کرز کو بھی دیکھنا ہے کہ اس نے کرز لیا کس شوق میں ہے کیا حاجت اصلی تھی اس کی کوئی مجبوری تھی اس کے لئے اس نے کرز لیا اور اب اس کرز کی ادائی اس کے ذمہ باقی ہے تو یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ محض اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی بندہ ساری عمر زکاة سے فرار اختیار نہ کرے اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہئے اور ایسے کرز سے بچنا چاہئے اور اپنے مال کی ضرور زکاة ادا کرے اور خامخہ اتنے بڑے پیسے کے باوجود بھی ساری عمر ڈیفالٹری قرار پایا رہے اور حکومت کی طرف سے بھی اور فقیروں کی طرف سے بھی تو یہ کوئی اچھا اور مستحسن طریقہ نہیں ہوگا تو قرض والی شکمی بھی یہ پیش نظر اندر جو کرز ہوگا اس کرز کو منحا کیا جائے گا اس سے زائد خالی رقم اگر بچے گی تو اس پر زکاة دینا اگر نصاب کو پہنچے گی تو لازم ہوگا اس کے بعد دسمی شرط یہ ہے وجوب زکاة کے لحاظ سے کہ وہ پیسہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو حاجت کے آغاز میں دس ہزار روپیہ تو ہے مگر اسی سے اس نے بال بچے کو نفقہ بھی دینا ہے اور اس کے لیے اس نے آلات حرب کو بھی خرید نہ ہے یا جس شعبے میں وہ کام کرتا ہے اس شعبے کا کوئی اوزار اس نے خرید نہ ہے یا اس نے اپنی سواری گزارے کے مطابق خرید نہیں ہے یا اس نے اپنا مکان بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہاجات اصلیہ میں سے ہیں تو ان سے جو چیز زائد ہوگی اس کو وہ شمار کیا جائے گا اور اس کے لحاظ سے جب وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکاة دینا لازم ہوگی ہاجات پیسے اکٹھا کرتا رہے کہ میں ایک اکڑ کی کوٹی بنانا چاہتا ہوں اور اب مجھ پہ زکاة فرض نہیں ہوئی چونکہ میرا مکان نہیں ہے تو یہ صورتحال بھی درست نہیں ہوگی اس میں بھی اس کو تناسب کے لحاظ سے جو موضونیت ہے وہ اپنی حاجت کو بھی دیکھے بعد دو شرطیں ہیں صحت ادا کے لحاظ سے ادائیگی کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکاة کی ادائیگی میں نیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا تو حقیقتا یا حکم کہ جب آپ زکاة ادا کر رہے ہیں تو حقیقی طور پر یہ ہے کہ جب پیسے آپ نے فقیر کو پکڑائے اس وقت آپ نیت حاضر ہے ذہن میں رفضوں میں بولنا تو کوئی ضرور ہی نہیں ذہن میں یہ ارادہ کہ یہ پیسے میں زکاة کے دے رہا ہو یہ ہے کہ ادائیگی کے ساتھ نیت حقیقتا مقارن ہے ملی ہوئی ہے یا حقیقتا نہ ہو تو کم مز کم حکمن ضرور ہو حکمن یہ ہے کہ جب آپ نے حساب کیا تو زکاة کا پیسہ اکٹھا کر کے رکھا دوسرے مال سے اور اس وقت یہ نیت کر لی کہ یہ زکاة کا پیسہ اب وہاں سے اٹھا کے دیتے وقت اگرچہ نیت زکاة نہ ہو پھر بھی وہ نیسی ریس اس کو ادا کرنا پڑے گی وہ پیسہ ضائع ہو گیا جل گیا چوری ہو گیا ایسی صورت کی اندر زکاة کی ادائیگی نہیں ہوگی لیکن جب اس نے نیت سے جدا کر رکھا ہوا تھا اب حکمن وہاں پر نیت پائی گئی وہ جب دیتا ہے اگرچہ اس وقت کہیں جا کے زکاة دیاؤ اب اگرچہ فقیر کو جب وہ وکیل دے رہا ہے اس وقت اس بندے کو پتہ نہیں کہ وہ دے رہا ہے تو اب یہ بھی حکمن مکارنت ہے کہ جب اس نے وکیل کو وہ پیسے دیئے وکیل سے مراد یہ ہمارے عرف کا وکیل نہیں کہ وہ ضرور بریسٹری حکمن اس کی تنفیز اس مال کے ساتھ ہو جائے گی اس معاملے کے اندر یہ شریع پہلو بھی بڑا حساس ہے آج کے حالات کے لحاظ سے کہ بینک جس وقت مال کی زکاة دیتے ہیں اور حالت جو ہمارے ہاں ہے اس وقت اس بینک کے کسی شخص کو کسی بندے نے نہ اس کو دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے یا کوئی ایسا وہ نگران یا وکیل ہو کہ جو آگے قبول کر رہا ہے اور اس کو خرچ کرے گا ان غربہ کے لحاظ سے اس کی بھی خاص حرائط ہیں ورنہ ہر ہسپتال میں یہ رائے گا ہو جائے گا اس میں بھی اس یا کسی دینی مدرسہ کا یا اور کسی چیز کا جو سماج کے مختلف چیزیں ہیں وہ باقیدہ لازم ہے اس پر کہ وہ سب کچھ لے کے کسی فقیر کو دے اور اس کے بعد اگر فقیر کی طرف سے آدائیگی ہوگی تو پھر وہ آگے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو مختلف شکوں کے اندر تعمیرات کے لئے یا مختلف تنخواہوں میں یا مختلف صورتوں کے اندر ورنہ وہ زکاة کی آدائیگی نہیں ہوگی اور اس بندے پر جس نے آدائیگی وہ زکاة پھر بھی برقرار رہے گی آدائیگی اس پر مزید نئے پیسے سے لازم ہو جائے گی اور آگے تملیق بھی ہو سبی کو بچے کو جو بھی قریب البلوغ بھی نہیں مجنون کو اگر ایسا پیسہ دیا گیا تو زکاة کی آدائیگی نہیں ہوگی اس واسطے کہ تملیق والا وصف جو ہے وہ پورا نہیں پایا گیا اس کے بعد کہ زکاة دی کس کو جائے یہ بڑا اہم موجود ہے اور یہ ہم صرف اصول ایک بیان کر رہے ہیں آپ خود اس جائے سینکڑ مسائل خود اخذ کر سکتے ہیں اگر ان باتوں کو بحثیت اصول آپ یاد کر لیں تو مسارف کا قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ ہے خالق کائنات فرماتا انما کس کے لئے فقارہ کے لئے اور مساکین کے لئے اور جو اکٹھا کرنے والے ہیں اس کو اور وہ کے جو نو مسلم ہوئے ہیں ان کی تعلیف قلبی کے لئے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اس کے بعد جو مقروض ہے شریع مجبوری کی بنیاد پر اس کا کرز اتارنے کے لئے لئے یہ آٹھ مسارف زکاة کے قرآن مجید بران رشید نے بیان کی ہیں ان میں سے آج تعلیف قلوب والا جو ہے چونکہ اسلام کے عروج کے بعد اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ ایسے نو مسلموں کی یعنی بطور مسرف کے زکاة کے ان کو پیسہ دیا جائے ویسے اس کو زکاة کا پیسہ دینا درست نہیں اس واسطے کہ یہ حقوق مالی میں اللہ نے جسمانویت کی بنیاد پر اس کو رکھا ہے زمی کے اندر وہ تقاضی نہیں پائے جاتے اور بالخصوص آج ہمارے ملک میں تو کوئی زمی نام کی چیز ہی نہیں یہ لوگ جو غیر مسلم ہمارے ملک ان کو کسی طرح کا کوئی فنڈ ایسا نہیں دینا چاہیے ہر وقت ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف شر پسندی میں مصروف رہتے ہیں اور بالخصوص انجیوز کا آلہ کار بن کے ہمارے ملک کے امن و آشتی کو بھی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالخصوص اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہر وقت شجر اسلام کو کٹنے کے لئے مازلہ آریاں چرا رہے ہیں چلاتے ہوئے ایسے لوگ ذمی نہیں ہوتے ذمی جو ہے اس کے لئے لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ہر جگہ اس کا فرق واضح ہو اس کو علیدہ کپڑے پہنائے جائیں اور گلی میں چلتا ہوا بھی پتا چلے کہ یہ غیر مسلم ہے اور ذمی ہیں اور پھر وہ کسی طرح بھی اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور ان میں سے کسی چیز کے خلاف کبھی بھی اس نے کوئی پراپو گنڈا نہ کیا ہو کوئی شخص اگر ایک مرتبہ بھی اسلام کے خلاف آواز کھولے گا وہ اس کو ہر بھی قرار دیا جائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ ایک بار بھی توہین کرے گا تو واجب القتل ہو جائے گا اس کا کسی طرح کا کوئی ذمی ہونے والی اس کی حسیت باقی نہیں رہے گی اب یہاں پر سب سے زیادہ جو گفتگو کا ہمارا اس وقت مستحق موضوع ہے مصرف کے لحاظ سے وہ ہے کہ فقیر اور مسکین کون ہے عرف عام میں ہر شخصی زکاة لینے کے لئے نکلا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے زکاة مل جائے اور زکاة لوگ دے بھی دیتے ہیں اور اس میں بھی تحقیق نہیں کرتے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں کیا مستحق بھی ہے یا نہیں جس طرح وہاں پر نماز پڑھتے وقت یہ ضروری تھا کہ یہ دیکھیں کیا زور کا ٹیم بھی شروع ہوا ہے یا نہیں کہ ویسے میں سجدہ کر رہا ہوں اب وقت شروع نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا اس کو ایسے ہی اگر جو زکاة اس کو دینا چاہتا وہ مستحق زکاة ہی نہیں اور یہ اس کے بارے میں کھوج ہی نہیں لگاتا اور دیکھتا ہی نہیں تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے ہو سکتا ہے اس کا سارا دیا ہوا رائے گاں چلا جائے تو یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ شریع طور پر فقیر اور مسکین کس کو کہا گیا ہے تو محتشم سامین حضرات شریع طور پر وہ بندہ مستحق زکاة ہے اگرچہ صحیح البدن ہو تندرست ہو لیکن اس کے پاس گھر میں ضرورت اصلیہ سے زائد ساڑھے باون طول چاندی کی قیمت کے برابر کوئی چیز بھی موجود نہیں یا اتنا پیسہ اس کے پاس موجود نہیں وہ شریع طور پر زکاة کا مستحق ہوگا اب اس میں ایک شخص کی ضروریات اصلیہ ہیں دو سوٹ اور گھر کے جتنے فرد اتنی چار پائیاں اتنے گلاس اور اتنے برطن اس سے زائد جس فقیر کے گھر میں برطن کے کچھ سیٹ پڑے ہیں یا اس کے گھر میں ضرورت سے زائد کوئی موٹر سائیکل ہے کوئی فریج ہے ضرورت سے زائد چار پائیاں ضرورت سے زائد ہے فرنیچر ضرورت سے زائد ہے کپڑے ضرورت سے زائد ہیں ان ساری چیزوں کا ریٹ لگایا جائے گا ان ساری چیزوں کو شمار کیا جائے گا اگر اس کے گھر میں اس کی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی قیمت اٹھ ہزار چھے سو چھا سٹ روپے بنتی ہے تو اس حرص پر زکاة لینا حرام ہے وہ شریع طور پر فقیر نہیں اگرچہ اس پر تری سٹ روپے آج کے ریٹ کے لحاظ چاندی کے ساڑھے باون تولے کی قیمت بنتی ہو تو اس کو شریعت فقیر نہیں کہتی وہ مسکین نہیں ہے وہ مستحق زکاة نہیں ہے وہ لے گا تو خود جہنمی بنے گا کہ اس نے غیروں کا حق مارا ہے اور دینے والا اگر اس نے تدبر نہیں کیا تو اس کو بھی خسارہ ہوگا ہاں یہ ضروری نہیں کہ اب یہ پوری زندگی کسی کا گھر دیکھنے میں بسر کرے اور اس کو کھوج لگاتا رہے لیکن مناسب سی کوشش تو کرے کچھ نہ کچھ کسی محلے والے سے پوچھ لے اور کچھ اس کے بارے میں جاننے کے بعد کہ یہ واقعی مستحق زکاة بھی ہے یا نہیں تو جس وقت وہ مستحق زکاة پایا جائے گا کہ اس کے پاس اگرچہ اس کے رہنے کا گھر موجود ہے لیکن ضروریات اصلیہ سے زائد ہمارے گھروں میں آئے شنکڑوں چیزیں ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں اگر کسی فقیر کے گھر میں کپڑے ہی شمار کر لو بستر جو گرمی سردی کے اس کے افراد کے اور چند مہمانوں کے علاوہ زائد ہیں وہ شمار کر لو گھڑیاں دیکھ لو اس کے علاوہ برتن مختلف دیکھ لو تو ایسی چیزیں وہ بنائیں گے تو ساڑھے آٹھ آزار تک پہنچ جائیں گی تو بہت کم ہے کہ جو بندہ شریع طور پر مستحق زکاة ہو تو یہ بات بھی پیش نظر ہونی چاہیے اور ایسے شخص کو تلاش کر اس کو زکاة دینی چاہیے زکاة کی ادائیگی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ زکاة سادات کو نہیں دی جا سکتی اور یہ ان کی عظمت کی وجہ سے اور ایسے ہی بندہ نہ اپنے اصول کو زکاة دے سکتا ہے اصول کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو بھی نہیں دے سکتا اپنے دادا جی کو بھی نہیں دے سکتا اوپر جہاں تک چلے جاؤ اور نیچے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتا پوتے کو بھی نہیں دے سکتا پڑ پوتے کو بھی نہیں دے سکتا ان اصول اور فروغ کے لحاظ سے زکاة دینا وہ ناجائز ہے ایسے ہی عورت اپنے خامد کو نہیں دے سکتی خامد اپنی عورت کو نہیں دے سکتا لیکن اس کے علاوہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جہاں پر زکاة دی جائے تو اس میں شریع طور پر کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں جو مستحق زکاة لوگ ہیں ان کو تلاش کر ان کی ان کو زکاة دی جائے تو اس سلسلہ میں بندے کا بھائی اگر فقیر ہے بہن اصول فرو کے لحاظ سے دینا ناجائز ہے لیکن دائیں بائیں جو سات رشتداریاں بن رہی ہیں اگر وہ شخص باقی مستحق زکاة ہے تو اس کو زکاة دی جائے گی بلکہ اس سلام حدیث حریف میں یہاں تک آیا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں یہ مسکین کو دوگے تو ایک حریمی والا اور دوسرا زکاة کی ادائی والا تو اس واسطے یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے زکاة کی ادائی ہوگی تو پھر یہ انسان سرخ روح ہو جائے گا مال ایک بوجھ ہے ایک گفت ہے اس کے اندر بڑے فتنے فساد ہوتے ہیں زکاة کی ادائی سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے پھر انسان کا مال ناجائز جگہ پہ خرچ نہیں ہوتا اور وہ فتنوں میں اور مختلف بباریوں میں نہیں پھنستا اور قیامت کے دن بھی اس کو خالق کائنات جلل جلال ہو یہ عزاز دے گا کہ دوسری طرف تو جو لوگوں نے زکاة نہیں دی ان کی یہ وعید بیان کر دی خالق کائنات فرماتا ہے جو لوگ سنہ چاندی اکتھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کو راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے اے میرے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو وہ دن قیامت کا جس دن اس سننے کو چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اللہ فرمائے گرم کر کے اس کا وہ سننہ چاندی اس کے ماتھے پہ لگایا جائے گا اس پہ پہلو پہ داگ دیا جائیں گے اور پیٹھوں پہ لگایا جائے گا یہ ہے وہ جو تم بچا کے رکھتے تھے اب چکھو اس کا ذائقہ جو تم خزانہ کرتے تھے اتنی حلاکتی ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں وہ مال سانپ بن جائے گا اور اس بندے کے گھلے میں لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بڑے بڑے سانپ کے جبرے ہوں گے اور وہ گنجہ سانپ اس کو دسے گا اور پھر کہے گا آنا مالوں کا میں میں ہوں تیرا سونا اور میں ہوں تیری چاندی اور میں ہوں تیرا پیسہ جو تُو کی زکاة سے بچا کے رکھتا تھا اب پیارا مال جب اتنی تکلیف دے گا تو اس وقت بندے کی درد کی حیثیت کیا ہوگی آج ہمیں اس فرضیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مال کا ضرور حق ادا کرنا چاہیے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين